لَقَنِ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَةً وَعَلَى آلِ بْرَوَحِمَا إِنَّا كَحَمِدٌ مَجِيدٌ اللہ مبارکَ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحْمَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَوَحِمَا وَعَلَى آلِ بَرَوْحِمَا إِنَّا كَحَمِدٌ مَجِيدٌ اللہم ربِّ شрَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرْلِ عَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَعُلِ عزیز ناظرین اسلام علیکم ہمارا باب ہے مجاہدے کا بیان یعنی نفس اور شیطان کے وسوسوں اور دشمن دین کی کوششوں کے خلاف جدو جہد کرنا دین کے خلاف سب سے ہمارا دشمن کونسا ہے شیطان اور پھر یہ ہمارا اپنا نفس اور پھر اسی شیطان کے دوست جن کو ہم دشمنان دین کہتے ہیں ان ساروں کے خلاف مل کے کوشش کرنی ہے شیطان کے دوستوں کے خلاف اور یہ ہمارا جو اپنا نفس ہے اور دشمنان دین کے خلاف کوشش کرنے کا بیان ان کے خلاف جدو جہد کرنا قَالَ اللَّهُ تَعْلَى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَخْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَحْسِنِينَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ ہماری رہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت عطا کرتے ہیں جو لوگ ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور اپنے سیدھے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی جہاد کا لوگ بھی مانا ہوتا ہے کوشش کرنا دین کو بلند کرنے کے لئے کوئی بھی کوشش جہاد کہلاتی ہے اس کے لئے علم حاصل کرنا اس کے لئے سیکھنا اس کے لئے سکھانا اپنے زبان سے جہاد کرنا مال سے جہاد کرنا اپنے عمل سے جہاد کرنا اپنے کال سے جہاد کرنا یہ تمام جہادی کی مختلف شکلیں ہیں اور ان کی سب سے بہترین قسم قتال ہے جو کہ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف ہوتی ہے تو جو لوگ بھی مارے راستے میں جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی یعنی دین اسلام کی ضرور ہدایت دیتے ہیں ہم ان کے لئے دین اسلام پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہ کن لوگوں کے لئے کیا ہے جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں دوبارہ اس میں اشارہ ہے کہ صرف زبان سے کلمے کا اقرار کرنے سے آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی بلکہ مسلسل مسلسل نیکی کرتے رہنا عقیدہ صحیح رکھنا اور عقیدہ صحیح رکھنے کے عمالے سوالے بجالانا اور اللہ تعالیٰ کی روکی ہوئی باتوں سے اپنے نفس کو روک دینا وابدربہ کا حتی یعطیق اليقین اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آجائے موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلَ اپنے رب کا نام یاد کرو اور اس کی طرف ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اسی کے بن جاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ مضمل میں نصیحت کی تھی اور یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے اللہ کا نام یاد کرو اور ساری دنیا سے کٹ کے ہر طرف سے اپنے تعلقات چھوڑ کے ایک تعلق رکھو اور وہ تعلق کس کے ساتھ ہوگا اللہ کے ساتھ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ خواہد ذرہ برابر بھی ہو وہ اس کو دیکھ لے گا قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجَدُوْهُ اِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَعَازَمَ عَجْرًا بَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور تم جو بھی اپنی جانوں کے لیے کوئی نیکی آگے بیج ہوگے وہ اللہ کے پاس ضرور موجود ہوگی اور تم اسے اللہ کے پاس پا لوگے وہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت سے عداجر دے گا اور اللہ سے بخشش مانگو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے آخری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ تم جو بھی مال خرج کروگے تو اللہ رب العزت اسے جانتے ہیں مال خرج کرنا بھی نیکی کی ایک بہت بڑی قسم ہے کیونکہ مال کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے حدیث نمبر پچانمے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے یہ جملہ ذرا غور سے پڑھئے جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے میرے دوست سے دشمنی کرنے سے کیا مراد ہے ایک شخص نیک ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ کا فرما بردار ہے اللہ کے حکامات کا پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی شخص اس سے دشمنی کر لیتا ہے تو وہ اصل میں اس بندے سے دشمنی نہیں کر رہا ہوتا وہ میرے سے دشمنی کر رہا ہوتا اس کی دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے تو پھر میں بھی اس کے خلاف اعلانی جنگ کر دیتا ہوں میں بھی اس کے خلاف اعلانی جنگ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ میرے دوست سے دشمنی کر رہا ہے وہ میرے سے دشمنی کر رہا ہے وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے تو لہٰذا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے دشمنی نہیں رکھنی کیونکہ ان سے دشمنی تو اللہ سے دشمنی ہے دوستی رکھنی ہے ان سے محبت رکھنی ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں آپ ان سے محبت رکھ رہے ہو آپ اللہ سے محبت رکھ رہے ہو آپ ان سے دشمنی کر رہے ہو آپ اللہ سے دشمنی کر رہے ہو اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو وہ اصل میں میرے سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں اللہ کے نیک بندوں سے دوستی رکھنا عبادت ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھنا بہت بڑا گناہ جب اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اعلانی جنگ کر دیتے ہیں اسے بڑا گناہ اور کیا ہوگا تو لہٰذا اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے دوستی رکھنا این عبادت کیونکہ وہ اصل میں آپ کی اللہ سے دوستی ہے یہاں پہ ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے عام طور پہ ہمارے ہاں اعلیاء اللہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ مجذوب ہوتے ہیں جو کہ مجذوب ہوتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے کرتے پہنے ہوئے گلے میں اتنی بڑے بڑے ہار پہنے ہوئے موٹے موٹے موتیوں کے اور ایسے لوگوں کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی مجذوب ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی یہ جی بڑا پانچا ہوا ہے اس کی بدعا سڑھو ولی اللہ کون ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر چل رہا ہوتا ہے وقت کی نماز ادا کرتا ہے جو فرائض کا اتمام کرتا ہے جو نوافل کا اتمام کرتا ہے جو پاکیزگی کا اتمام کرتا ہے ہم نے ایسے ایسے علیاء اللہ بھی لوگ انہ کے بنائے ہوئے دیکھے جو کہ سر سے لے کے پاؤں تک ناپاکی میں غرق ہوتے ہیں اور لوگ انہیں علیاء اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے ولی اللہ کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے زیادہ صاف ستر آدمی کوئی نہیں تھا اللہ کے رسول کا جو پسینہ تھا خوشبودار تھا اور آپ مزید خوشبو کا بھی اتمام کرتے تھے اپنی صفائی کا اتنا زیادہ اتمام کرتے تھے ہر نماز کے لئے میں اسفاق کرتے ہیں وفات سے پہلے آخری وقت میں اسفاق کی ایسا نہ ہو کہ میرے موہ سے بو آئے تو بات یہ ہے سب سے بڑے ولی اللہ کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی سنت پر چلے گا وہ ولی اللہ ہوگا اور یہ جو لوگ ہیں یہ جو مجذوب ہمارے ہاں پھرتے ہیں اور لوگوں نے ان کو سمجھا ہوتا ہے یہ بڑے پانچیوں ہیں یہ سب دوکے ہیں یہ سارے دوکے ہیں کسی کو بھی ولی اللہ کہنے سے پہلے دیکھ لیجئے اس کے عمال کیا ہے اس کا طور طریقہ کیا ہے اس کے سٹائل آف لائف کیا ہے ہمارے سامنے ایک ہی اسوہ حسنہ ہے کونسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں سے مجھے یہ سب سے زیادہ چیز وہ محبوب ہے جس سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے وہ نوافل ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر کسی چیز سے وہ پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور سے پناہ دیتا ہوں اب دیکھئے جی ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں فرائز کی پابندی بھی کرتا ہے نوافل کی پابندی بھی کرتا ہے اور جب انسان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے فرائض کی پابندی اور پھر فرائض کے بعد نوافل کا احتمام مثال کے طور پہ آپ پانچ فرض نمازیں ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ روزانہ بارہ سنتیں راتوہ بھی ادا کرتے ہیں یہ وہ بارہ سنتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص روزانہ بارہ سنتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ تحجد کا احتمام کرتا ہے اس کے علاوہ وہ اشراق کا احتمام کرتا ہے تو یہ تو ہوئے نماز کے ساتھ نوافل روز فرض جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے کیے ہیں وہ بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شبوال کے روزے اس کے ساتھ ساتھ ایام بیس کے روزے اس کے ساتھ ساتھ ہر پیر اور جمعیرات کا روزہ یہ نفل روزے ہیں اسی طرح فرض زکاة ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صدقات خیرات اور جو مواقع ہیں خرچ کرنے کے ان تمام پر خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کر دیتا ہے تو یہ سارے نوافل ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ راضی کس سے ہوتے ہیں فرض ادا کرنے سے اور اس کے بعد نوافل کے سریعے انسان اللہ کے تقرب کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں یہ نہ کبھی بھی سمجھئے گا کہ ہم نوافل کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ نوافل کی باری تو تب آئے گی جب فرائز ہوتا ہوں گے ایک شخص فرض نماز زودہ کرتا نہیں ہے اور رات کو وہ تحجید پڑھنے لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے فرض اس کے بعد نوافل جب اس ترتیب کے ساتھ انسان چلتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور جب وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے وہ پاؤں بن جاتے ہیں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے اور اگر وہ میرے سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اللہ اسے عطا فرما دیتا ہوں اور اگر وہ اپنے کسی دشمن سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے وہ پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں اب یہاں سے یہ بات تو آپ کو پتا چلی کہ اللہ کے دوست سے دشمنی نہیں کرنے اللہ کے دوست سے آپ نے دشمنی کی اللہ اس سے اعلان جنگ فرما دیتے ہیں یہ ہے پہلی بات دوسری بات تقرب الہی کا سب سے تیدہ طریقہ کیا ہے فرائض کا اعتمام کریں اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اعتمام کریں اس طرح آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اور تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ نظریہ نکالا کہ اللہ اس شخص کے اندر حلول کر جاتے ہیں کیونکہ الفاظ جہاں پہ یہ ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے تو صوفیاء نے یہ نتیجہ خص کیا کہ اللہ شاید اس کے اندر حلول کر جاتے ہیں اور وہ خود اللہ بن جاتا ہے ارے بے یہ سب سے بڑا شرکیا نظریہ ہے منصور حلاج اسی کو ہی مانتا تھا اور اس کو پھر پانسی دے دی گئی تھی بات یہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ صرف نیکی کا کام کریں اللہ اس کی آنکھوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ صرف نیکی کی چیزوں ہی کو دیکھیں اللہ اس کے کانوں کی حفاظت فرما دیتے ہیں کہ وہ گناہ کی باتوں کو نہ سنیں اللہ اس کے پاؤں کی حفاظت فرما دیتے ہیں کہ وہ اس کے پاؤں کسی گناہ کی طرف نہ چل کے جائیں کیونکہ یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ اس کے اندر حلول کر جاتے ہیں تو یہ تو ہندووں کا اور یہ دوسری ساری جو مشرق قومیں ہیں یہ ان کا نظریہ ہے اور ہمارے صوفیاء اکرام میں سے بھی بعض لوگوں کا یہ نظریہ حلول کا جو نظریہ ہے انہوں نے اس کو اپنا رکھا ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی نگرانی کرتے ہیں اللہ اس کے کان اور آنکھوں کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ نیکی کی چیزیں دیکھیں نیکی کی باتیں سنیں اور گناہ کے کاموں میں ملوث نہ ہوں اور سب سے بڑی بات جو آپ کو یہاں اس حدیث سے پتا چلی کہ نوافل کی فرائض کی پابندی کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے فرائض کی پابندی اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی سے تقربِ الٰہی حاصل ہوتا ہے حدیث نمبر 96 حضرت انہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں یہ رب سے روایت کا کیا مطلب ہوتا ہے کچھ حدیثیں ہیں یہ ساری حدیثیں ہم پڑھتے ہیں یہ تو حدیث ہیں یہ حدیث جس میں رب سے روایت کرتے ہیں یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے تو عام حدیثوں میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے عام حدیثوں میں جو مضمون ہے جو مفہوم ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن حدیث قدسی میں مفہوم بھی اللہ کا الفاظ بھی اللہ کے جیسے قرآن مجید میں ہے مفہوم بھی اللہ کا الفاظ بھی اللہ کے لیکن قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے یہ قرآن سے علیہ دا ہے ان کی تلاوت نہیں کی جاتی ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں ویسے بھی آپ اس کا انداز دیکھئے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے روایت فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے اس میں دیکھ لیجئے میری ڈائریکٹ سپیچ ہے اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں تو اس میں مفہوم بھی اللہ کا الفاظ بھی اللہ کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذرا قریب ہوتا ہوں یہ بالشت ہے یہ دیکھیں یہ ہے اور ذرا یہ ہے کوہنے تک بندہ میری طرف اتنا آتا ہے میں اس کی طرف اتنا آتا ہوں اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے یعنی اتنا آتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں یہ دیکھیں دو ہاتھ یہ ایک ہاتھ یہ دو ہاتھ یہ بندہ میری طرف اتنا آتا ہے میں دو ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں یہ دو ہاتھ اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے ہیں بندہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ دس قدم آگے بڑھاتے ہیں بندہ ایک بلشتہ آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک زرہ آگے بڑھتے ہیں بندہ ایک زرہ آگے بڑھتا ہے اللہ دونوں ہاتھ کھول کے آگے بڑھتے ہیں پھر بندہ چل کر آتا ہے اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو پھر بتانا چاہوں گی اللہ کی اس رحمت کے باوجود آغاز آپ نے کرنا یہ نہیں ہوگا کہ نیکی میں پہل بھی اللہ کریں پہل اللہ نہیں کرتے پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا ہوگا نیت بھی آپ کو کرنی ہوگی اور قدم بھی اٹھانا ہوگا قدم بھی اٹھانا ہوگا باقی جب آپ نے نیت بھی کر لی اور آپ نے قدم بھی اٹھا لیا پھر اللہ کی رحمت آپ کو ڈامپ لیتی ہے پھر آپ نے قدم اٹھا لیا آپ نے ایک اٹھایا اللہ دس اٹھائیں گے آپ نے ایک بلی آگے بڑھے اللہ اتنا آگے بڑھیں گے آپ ایک زرہ آگے بڑھیں گے اللہ دو زرہ آگے بڑھیں گے آپ چل کر آئیں گے اللہ دوڑ کر آئیں گے اللہ نیکی کی توفیق دیتے رہتے ہیں جب انسان نیکی کا آغاز کرتا ہے تو لہٰذا یہ دل میں سمجھ لیجئے کہ میں نے نیکی کی ہر وقت نیت کرتے رہنا ہے جو ہی نیکی کا موقع ملے میں نے آگے بڑھ کر اس موقع کو حاصل کر لینا ہے کیونکہ اللہ نے ہی آپ کے لیے نیکی لازم کر دینی ہے تو پھر جنت کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ظاہر ہے آپ نے جنت لینی ہے کچھ حصہ بیچ میں آپ ڈالتے ہیں اللہ آپ کے مدد فرماتے ہیں اللہ آپ کے مدد فرماتے ہیں اسی طرح میں آپ کو بتاؤں اللہ آپ سے زبردسی برائی بھی نہیں کراتے انسان خود برائی کا فیصلہ کرتا ہے خود برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے کیونکہ انسان کو ان چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں یہ اللہ کی رحمتیں ہیں ایک قدم آگے بڑھیں اللہ دس قدم آگے بڑھے گا اور جب آپ نے ایک قدم اٹھا لیا اللہ کی رحمت کھینج کر آپ کو اپنی طرف لے آتی ہے حدیث نمبر 98 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے میں نے آپ سے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیئے آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں اصل بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور وہ صورت نازل ہو گئی کہ جب اللہ کی فتح آ گئی اور تم نے دیکھا کہ لوگ فوجیں در فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو حکم ہوا تھا آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اپنے رب کی حمد کیجئے اور استغفار کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم مانتے ہوئے نماز میں زیادہ کوشش کرنے لگ پڑے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں میں بھرام آ جاتا اور حضرت عائشہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اتنی میند کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیئے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ جو گناہوں کی معافی کا اعلان ہے یہ سلحہ حدیبیہ کے بعد جب سورہ فتح نازل ہوئی تو اس کی پہلی آیت ہی یہ تھی کہ کہ ہم نے آپ کو پتہ تا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرتے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے تو حضرت عائشہ کو چونکہ ان آیات کا علم تھا وہ کہنے لگیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دی ہیں اور یہ آیت آپ کے وفات سے چار سال پہلے اتر آئی تھی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں برم آ جاتا ہے تو آپ نے جواب کیا دیا کہ میں کیا اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت کوشش کرتے تھے اللہ کی فرما برداری کی آج آپ کا باپ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو بھی پابند کرنا ہے ہم نے شیطان کی جو وسوسیں ہیں دشمنان دین کی جو کوششیں ہیں اس کے خلاف بھی ہم نے عمل کرنا ہے اور کیسے عمل کرنا ہے اپنے نفس کو اللہ کی عطاعت پر پابند کر کے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ کا شکر ادا فرماتے تھے دوسرا آپ کو یہ سبق ملا اس حدیث سے کہ جب کسی پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کریں اپنا کوئی احسان کریں کوئی کاروبار میں ترقی ہو گئی کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا اچھا رشتہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دے دی اللہ نے گھر دے دیا کوئی بھی خوشی اللہ نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر پہلے سے زیادہ کریں اور یہ شکر صرف مو سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ شکر عملی ہونا چاہیے عملی شکر سے کیا مراد ہے انسان اللہ تعالیٰ کا زیادہ فرمابردار بن جائے انسان اللہ تعالیٰ کا پہلے سے زیادہ فرمابردار بن جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود سے کہا تھا اے آل دعود شکر والے عمل کیا کرو آل دعود کون ہیں حضرت دعود کو بھی اللہ نے بادشاہی بھی دی نبوت بھی دی اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان کو ایسی بات شاہی دی جیسی بات شاہی اللہ تعالی نے نہ ان سے پہلے کسی کو دی تھی نہ اللہ نے ان کے بعد کسی کو دی تو ان کو حکم تھا کہ تم ایسے عمل کرو جو کہ شکر والے عمل ہوں تو لہٰذا اصل شکر ہے اللہ کی فرما برداری کے کام کرنا اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے کام کرنا تو جب بھی اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اللہ کی فرما برداری اور فرائض کی پابندی کے علاوہ نوافل کا بھی احتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے حدیث نمبر 99 حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنی رات کو زندہ کر لیتے اپنے گھر والوں کو بھی جگہتے اور خوب محنت کرتے اپنی کمرے حمد قس لیتے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں کتنی محنت کرتے تھے پہلے بھی آپ نے تحجد میں ان کی محنت کا ذکر دیکھا اب رمضان کا آخری عشرہ اللہ کی رحمتوں کا عشرہ ہے اسی عشرے میں تاک راتے ہوتی ہیں جن میں لیلت القدر بھی ہے جو کہ ایک ہزار مہینوں کی سے زیادہ بہتر ہے اس میں جو اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ایک ہزار مہینے سے زیادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں لیلت القدر پانے کے لیے محنت کرتے پورا عشرہ آپ کو پتا ہے یہ رات روٹیٹ کرتی رہتی ہے کبھی اکیسویں کو کبھی تئیسویں کو کبھی پچیسویں کو کبھی ستائیسویں کو کبھی انتیس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے میں اتقاف بڑھ جاتے اپنے گھر والوں کو بھی جگہ لیتے ہیں بچوں کو بھی جگہ لیتے ہیں ازواج کو بھی ورنہ عام طور پر آپ کی تحجد کا ذکر ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحجد پڑھ رہے ہیں حضرت عائشہ سو رہی ہیں لیکن اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو بھی اور اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی جگہ لیتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں لگا لیتے ہیں کمرے حمد قس لیتے ہیں بڑے ایکٹیو ہو کے اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو لہٰذا جب کبھی ایسے موقع ہمیں ملیں جیسے رمضان کا آخری عشرہ ہے اب جیسے رمضان موجود ہو تو انسان اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور ایسے موقع اللہ لاتے رہتے ہیں کبھی رمضان آ جاتا ہے کبھی زلحج کے دستین آ جاتے ہیں تو انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور ان عوقات میں جتنی زیادہ اللہ کی تقرب کی کوشش کر سکتا ہے جتنا زیادہ مجاہدہ کر سکتا ہے اتنا مجاہدہ کریں حدیث نمبر سو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو محبوب ہے کمزور مومن سے اور ہر ایک میں بلائی ہے یعنی مومن دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مومن ہے جو اپنے ایمان میں زیادہ مضبوط ہے یا جو اپنی جسمانی قوت میں زیادہ مضبوط ہے روحانی طور پر انسان کو زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے جتنے زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو جتنی زیادہ نیکیاں کرتے ہو اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہو اسی طرح انسان کی صحت بھی اگر اچھی ہو تو تب وہ اللہ کی عبادت زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے ایک کمزور مومن ہے ایک طاقتور مومن ہے تو دونوں میں سے اللہ کو کون زیادہ محبوب ہے طاقتور کیونکہ اگر وہ روحانی طور پر زیادہ طاقتور ہے اگر وہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہے تو اپنی اس طاقت سے زیادہ نیکیاں کر سکے گا باقی اگر کوئی کمزور بھی ہے اللہ کو وہ بھی محبوب ہے لیکن بہرحال اس کا درجہ کم ہوگا اور طاقتور مومن کا درجہ زیادہ ہوگا اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے اور اللہ سے مدد مانگو اور حمد نہ ہارو ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے لئے نفع بخش ہو ہم کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سارا دن موبائل پہ لگے رہے ہیں یا پھر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو فانی ہے اقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو باقی رہنے والی ہو اور جسے فنانہ ہو تو ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے اللہ سے مدد مانگو یعنی جب آپ نیکیاں طلب کر رہے ہو نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو ہمت نہ ہارو اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو یوں نہ ہوتا بلکہ اس طرح کہو اللہ کی تقدیر ہی یہی تھی اس نے جو چاہا اس نے کر دیا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے اصل بات یہ ہے بعض وقت انسان پچتاتا ہے میں نے بھی یوں کر لیا ہوتا تو یوں ہو جاتا میں نے اگر اپنے بچے کا علاج کرا لیا ہوتا میرا بچہ نہ مرتا میں نے فلان کام کر لیا ہوتا میں فلان صدقہ کر لیتا تو بات یہ ہے جو ہو چکا جس کے بارے میں اللہ کے فیصلے ظاہر ہو چکے جو کام گزر چکا اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے اللہ کی تقدیر یہی تھی یہ کام ہو چکا آئندہ کے لیے آپ اپنے نئے منصوبے بنایے آئندہ کے لیے زیادہ کوشش کیجئے لیکن جو ہو چکا اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے ایسا ہی ہونا تھا اور اگر ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ اگر ہم یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو لوہ کا کلمہ ہے یہ کفر کا کلمہ ہے اس معاملے کو چھوڑ دیجئے اگلے معاملے کو اس میں بہتری جتنی کر سکتے ہیں جتنی آپ نیکی کر سکتے ہیں جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اس میں کیجئے لیکن پچھلے کام پر حسرتیں کرنے کی بجائے یا پچھلے کام میں یہ سوچنا نہیں جی ساری غلطی تو میری تھی ارے بھئی اس کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور ہمیں عقیدہ تقدیر اسی لیے سکھایا گیا ہے تاکہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچ گیا ہے تو تم جو تم سے کھو گیا اس پہ غم نہ کرو اور نئے حوصلے اور نئے جذبے کے ساتھ آئندہ نیکی کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ لو کا کلمہ کفر کا کلمہ ہے شیطان اس کے ساتھ کفر کا دروازہ کھولتا ہے حدیث نمبر ایک سو ایک ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو شہوات نفسانی کے ساتھ ڈامپ دیا گیا ہے اور جنت کو گران گزرنے والے ناغوار کاموں سے ڈامپ دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا جہنم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بلایا انہیں کہا جاؤ جبریل جنت اور دوزخ دیکھ کرو حضرت جبریل جب دیکھ کر آئے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ جنت میں تو ہر کوئی جانا پسند کرے گا اور دوزخ میں تو کوئی شخص بھی جانا پسند نہیں کرے گا ظاہر ہے کون آکھ کی عذاب برداشت کرے اور کون دوزخ کی جو خولناکیاں ہیں ان میں جانا پسند کرے حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ جنت میں تو ہر کوئی جائے گا دوزخ میں کوئی بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشات نفس سے ڈام دیا خوشات نفس سے کیا مراد ہے جو میرا دل چاہے میرا دل چاہے تو میں سوتا رہوں ازان کی آواز آتی رہے میرا دل سونے کو چاہ رہا ہے میں سو جاؤ فلانے میرے ساتھ زیادتی کی میرا دل چاہتا ہے میں اسے دسکونہ اس کا بدلہ اسے لوں میں اسے اچھی ذرا اس کو سبق سکھا ہوں وہ اپنی خوشات پوری کرے خواہ وہ اللہ کا معاملہ ہو فرائض کا معاملہ ہو یا وہ حقوق العباد کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دوزخ کو خوشات نفس سے ڈام دیا اب خوشات نفس میں دنیا کی محبت بھی شامل ہے خوشات نفس میں جو انسان کا دل کرے جو ظلم زیادتی جو من مرضی وہ کرنا چاہتا ہے وہ حبے جا ہے وہ حبے اقتدار ہے وہ حبے مال ہے یا اور بھی جو برائیاں ہیں ان ساریوں کے ساتھ ڈام دیا اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈام دیا ناپسندیدہ چیزوں سے کیا مراد ہے جیسے عبادت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر آپ کو پانچوں وقت نماز پڑھنے کے لیے جب اللہ کا بلاوہ آ جائے ہی یا اللہ صالح آپ کو اپنے سارے کام چھوڑ کر اٹھنا ہے کھڑے ہونا ہے پانچوں وقت نماز وقت پر ادا کرنی ہے آپ کو رات کو اپنی نیم قربان کر کے تحجد کے لیے اٹھنا ہے اور اس کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرنا ہے حالانکہ نفس کو پسند نہیں ہوتا نفس کو تو اس وقت نیند پسند ہوتی ہے اسی طرح آپ نے مال کمایا اللہ کہتا ہے اس مال میں سے اللہ کا حق نکالو آپ کا دل نہیں چاہتا میں نے اتنی مہنے سے مال کمایا ہے تو میں کیوں یہ فلانکہ دوں اور کیوں فلانکہ دوں یہ مال تو میرا ہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے نفس کو اس بات کا پابند کرنا کہ یہ مال اللہ کے راستے میں دینا ہے آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی ساری خواہشات پوری کروں اللہ رمضان میں پابند کر دیتے ہیں تم جی سہری سے لے کے افتاری تک کچھ کھا نہیں سکتے تم سہری سے لے کے افتاری تک کچھ پی نہیں سکتے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے تو یہ وہ مقارے ہیں جن سے جنت کو ڈھام دیا گیا یہ وہ مقارے تھے جو کہ عبادت کے سلسلے میں ہے اب حقوق العبادت کے سلسلے میں مقارے کیا ہیں اگلا تمہارے سطح زیادتی کرتا ہے تو اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنا اس نے زیادتی کی ہے اور لیکن اگر تم سبر کر دو اور معاف کر دو تو یہ حمد کے کاموں میں ایسے ہے غصہ نہ کرو جیسے ہم نے کل پڑا تھا کہ غصے کے وقت سبر کرنا تو یہ مقارے ہیں انسان کا دل نہیں چاہتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو مقارے مقارے سے مراد ایسی چیزیں جن کو انسان نہ پسند کرتا ہے خواہ ان کا تعلق عبادت سے ہو خواہ ان کا تعلق جو ہیں انسان کی خواہشات سے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو مقارے سے ڈمپ دیا اور دوزخ کو خواہشات نفس سے ڈمپ دیا تو یعنی جنت میں وہ جائے گا جو ان نہ پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرے گا اور دوزخ میں کون جائے گا جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق عمل کر گا میرا دل چاہتا ہے میں ڈاکہ مار لو فلان کی چیز میرے آت کیوں نہیں آ چکتی یہ ہے میری خواہش نفس اور وہ خواہشات نفس کے ساتھ دوزخ کو ڈمپ دیا کیا اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت جبریل کو بھیجا جاؤ جبریل جب جنت اور دوزخ دیکھ کر آؤ تو جبریل نے پہلی دفعہ جب جنت اور دوزخ دیکھی تھی تو انہوں نے کہا تھا اللہ جنت میں تو ہر کوئی جائے گا اور دوزخ میں کوئی جانا پسند نہیں کرے گا جنت دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا اور جنت میں ہر کوئی جائے گا اب جبریل جب یہ دیکھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مقارے سے ڈمپ دیا اور دوزخ کو خواہشات نفس سے ڈمپ دیا اب جبریل آ کے کہنے لگے یا اللہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا اور دوزخ میں ہر کوئی جائے گا بالکل اپسٹ دیکھو دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے نفس کو پابند کرنا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی پابندی کرے جو کہ اس کو پسند نہیں ہوتی وہ علیہتہ بات ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو پابند کر لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہی چیزیں اسے سکون پہنچانے لگ جاتی ہیں یہی نماز جو آغاز میں بڑی مشکل لگتی ہے جب انسان اپنے نفس کو اس کا عدی بنا لیتا ہے پھر اسی میں ہی لذت آنے لگ جاتی ہے اسی میں ہی سکون آنے لگ جاتا ہے صدقے میں سکون آنے لگ جاتا ہے آپ نیکی کرتے ہو تو دل میں تھنڈ پڑ جاتی ہے لیکن آغاز میں وہ واقعی مقارے ہوتی ہیں اسی طرح دوزخ کو خواہشات نفس سے ڈام دیا گیا تو پہلے تو حضرت جبریل نے کہا تھا کہ دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا اب حضرت جبریل کا کہنا یہ تھا یا رسول اللہ دوزخ سے کوئی نہیں دوزخ سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا اور جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا تو یہ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جنت نام ہے اپنی نفس کی ناجائز خواہشات کو اللہ کی خاطر چھوڑ دینے کا اللہ کی کام کی پابندی کرنے کا اور دوزخ سے بچنا نام ہے اپنی ناجائز خواہشات سے رکنے کا تو دو ہی پہلوں ہیں ایک نیکی کرنے ہی ہے اور دوسری بات ہے گناہوں سے رکنا ٹھیک اچھے حدیث نمبر ایک سو دو حضرت ابو عبداللہ حزیفہ بن جمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی میں نے کہا آپ سو آیتوں پر رکو کریں گے لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی میں نے کہا آپ ایک رکت اس کے ساتھ پڑھیں گے لیکن آپ بدستور پڑھتے رہے میں نے کہا اسے ختم کر کے تو آپ رکو فرمائیں گے یعنی سورہ باقرہ کو ختم کر کے اصل میں حزیفہ بن جمان یہ اللہ کی رسول کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تحجد کی نماز میں حضرت حزیفہ بن جمان کا خیال تھا کہ شاید آیت پڑھ لیں گے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو سو آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ قانتین میں لکھا جاتا ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سو آیات پڑھنے کے بعد رکو کر دیں گے لیکن انہوں نے دیکھا کہ آپ نے سو آیات ختم ہو گئیں پھر دو سو آیات بھی ختم ہو گئیں پھر سورہ باقرہ بھی ختم ہو گئیں آپ نے تلاوت جاری رکھی میں نے کہا اسے ختم کر کے آپ رکو فرمائیں گے لیکن آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع فرماتی اور وہ بھی مکمل پڑھ لی پھر آپ نے سورہ آل امران شروع کر دی اور وہ بھی پوری پڑھ دی آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے جب کسی آہستی آج سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ تسبیح کرتے جب کسی سوال والی آیت سے گزرتے تو سوال کرتے جب کسی پناہ والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ طلب کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی سورہ نساء شروع کر دی سورہ نساء ختم ہو گئی تو سورہ آل عمران شروع کر دی یہ تینوں صورتیں جو ہیں ان کے سوا پانچ پارے بنتے ہیں اور ایک پارے کو اگر آپ ایک آدھے گھنٹے میں بھی پڑھیں تو آپ اندازہ کر لیجیے ڈائی تین گھنٹے آپ کو لگ گئے تحجد پڑھتے ہو گئے ٹھیک ہے نا تو لیکن اس کے پڑھنے کا انداز کیا تھا جلدی جلدی آپ نہیں پڑھ رہے تھے جہاں کہیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں جہاں کہیں حکم ہوتا اللہ کی تسبیح کرو یا یہ حکم ہوتا سبحانک اللہ تو اللہ پاک ہے وہاں پہ اللہ کی رسول تسبیح کرتے جہاں کہیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا اللہ کی حمد کرتے جہاں کہیں جہنم کی آیات ہوتی ان سے پناہ مانگتے جہاں کہیں جنت کی آیات ہوتی یا جنت والوں کی صفات ہوتی یہ بھی دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے تو یہ آداب ہیں قرآن کی تلاوت کے لیکن یہ قرآن کی تلاوت کے عداب آپ تب ہی عدا کر سکتے ہیں جب آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہو اور آپ اس پہ غور کر رہی ہو تو جہاں پہ مثلا اہل جنت کی صفات آ رہی ہیں اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے ان میں سے بناتے اللہ مجھے یہ صفات میرے اندر پیدا کرتے ہیں جہاں کہیں اللہ اپنی دوزق سے ڈر آ رہے ہیں اللہ سے دوزق سے بنا مانگی وہیں اللہ سے استقفار کیجئے اسی طرح جہاں کہیں اللہ کی تسبیح کا حکم ہے وہاں پہ تسبیح کیجئے کہاں یہاں جہاں کہیں اللہ کی آیات میں غور و فکر کا حکم ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور اپنے دل میں حد کریں کہ میں ان پہ غور و فکر کروں گی تو یہ انداز ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس نمازِ تحجد کے اندر تو لہٰذا کیا سمجھائی کہ آپ آہستہ آہستہ پورے تفکر کے ساتھ پورے تدبر کے ساتھ ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے اسی طرح آل عمران کے ختم ہونے کے بعد آپ نے رکو فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو میں سبحانہ ربی العظیم پڑھا آپ کا رکو بھی آپ کے قیام کے قریب تھا یعنی جب آپ نے اتنی لمبی رکات ادا کی تو پھر آپ کا رکو بھی لمبا تھا تو اس عدب کا خیال رکھیے کہ اگر آپ قیام لمبا کریں گے تو آپ رکو بھی لمبا کریں گے اور اگر آپ رکو لمبا کریں گے تو آپ سجدہ بھی لمبا کریں گے اگر ہم نے ایک رکت میں ایک سپارہ پڑھا ہے اور عام طور پر ہم دس آیات پڑھ لیتے ہیں بارہ آیات پڑھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم سات دفعہ تسبیح کر لیتے ہیں اگر ہم نے ایک ایک سپارہ پڑھ لیا ایک رکت میں تو اب ہمیں جو رکو کرنا ہے تو وہ بھی ہمیں اس کے حساب سے لمبا کرنا ہے اور ہمارا سجدہ بھی رکوج کے جتنا ہوگا اور رکو کے بعد جو کھڑا ہونا ہے وہ بھی تقریباً وہاں بھی جو اللہ کی حمد کرنی ہے وہ بھی ہمیں لمبی کرنی ہے اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ بھی ہمیں لمبا بیٹھنا ہے بڑے سکون کے ساتھ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے تلاوت تو لمبی کر لی اور رکو اور سجود اور قومہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جو ہے وہ آپ نے معمول کے مطابق رکھا یہ آداب نہیں ہے یہ نماز میں تلاوت جب آپ کریں گے لمبی تلاوت کریں گے تو آپ ان احکامات کا خیال رکھیں گے آپ نے رکو کیا اور آپ کا رکو آپ کے قیام کے قریب تھا لمبا رکو اسی طرح سامی اللہ علی من حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اتنا لمبا کھڑے ہوئے جتنا آپ نے رکو کیا تھا اب اس موقع پر آپ کو اگر دعائیں یاد نہیں ہیں اول تو اس موقع کی بہت سی دعائیں حدیث میں موجود ہیں اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو جو دعائیں آپ کو آتی ہیں انہیں ہی دوہرہ لیجیے انہیں ہی دوہرہ لیجیے اگر آپ نے لمبی نماز پڑی ہے تو اور اتنا لمبا قومہ فرمایا جتنا آپ نے رکو لمبا کیا تھا پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدے میں آپ نے سبحانہ رب العالیٰ پڑا پس آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا اسی طرح دو سجدوں کے درمیان میں جو بٹھنا ہے وہ بھی لمبا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دور پہ چار چیزیں برابر ہوتی تھیں اور اس کا نام اتدال ہے جو اس کے لئے ٹاو میں استعمال ہوتی ہے اتدال ہے وہ چار چیزیں کون سی ہیں آپ کا رکو رکو کے بعد کھڑا ہونا سجدہ کرنا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تو آپ کا رکو اور سجدہ رکو کے بعد قومہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ تقریباً برابر ہوتا تھا تو ان عداب کا آپ نے نماز میں خیال رکھنا ہے ایک اور بات جس کا آپ کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ بقرہ پہلے پڑی اور اس کے بعد سورہ نساء پڑی اور سورہ آل امران جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو سورہ نساء کے بعد پڑا تو آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ اگر صورتوں کی ترتیب نہ بھی ہو تو تب بھی جائز ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تقرب کے لیے کتنی کوشش کرتے تھے کتنی محنت کرتے تھے کتنا مجاہدہ کرتے تھے حدیث نمبر ایک سو چار حضرت آنس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں اس کے گھر والے اس کا مال اس کا عمل دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے بات ہے انسان فوت ہو جاتا ہے فوت ہونے کے ساتھ ہی تمام چیزوں کا ختمہ ہو گیا ہے سب سے پہلے تو انسان کے نام کا ختمہ ہوتا ہے مرنے کے بعد کوئی اس کو نام سے نہیں بلاتا اس کا گھر اس کا مال اس کی چابیاں اس کی گھاڑی اس کے کپڑے اس کا زیور اس کا بینک بیلنس اس کی اولاد یہ سب کچھ ختمہ ٹھیک ہے تو جب میت کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کے لئے تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں مجھ سے تو سارا کچھ گھر میں ہی علیہ دا ہو جاتا ہے میت کے فوت ہوتے ہی وفات کے فوراں بادی سب سے پہلے تو نام علیہ دا ہونا کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری بہن کی لاش پڑی ہے اس کا نام بلا کے نا نا کہتے ہیں میت پڑی میت کہاں ہے ایسا ہی ہوتا ہے تو بہرحال میت کو جب دفن کیا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اس کا مال اس کی اولاد اور اس کا عمل آپ کو پتہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے لئے اولاد اس کا جنازہ لے کے جاتی ہے مال اس طرح ساتھ جاتا ہے کہ انسان اگر تو مالدار ہوتا ہے تو اس کو گھڑی پہ لے جاتے ہیں اور اگر غریب ہوتا ہے تو پیدل اس کو لے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مال وہاں بھی انسان کا نظر آ رہا ہوتا ہے اور تیسری چیز اس کے عمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں اب اولاد اس کو دفن کر کے گھر واپس آ جاتی ہے مال بھی اس کا واپس آتا ہے اور کونسی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے عمل قبر میں جب وہ اللہ کو فیس کرتا ہے تو کون اس کے ساتھ ہوتا ہے صرف صرف اس کی نیکیاں آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی بیٹا ماں کے ساتھ دفن ہو گیا ہو یا ماں کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے کوئی ماں کسی اولاد کے ساتھ دفن ہو گئی ہو قبر میں انسان نے اکیل لے جانا ہے اور وہاں پہ دوستی کس کے ساتھ ہوگی وہاں پہ کون آپ کے ساتھ ہوگا اللہ تو اصل دوستی سوچ لیجئے اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے اصل دوستی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے یہ دنیا کے جو رشتے ہیں جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں جن کی خاطر نمازیں قضا کرتے ہیں جن کی خاطر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یہ رشتے جھوٹے ہیں کیونکہ اگر یہ رشتے سچے ہوتے تو قبر میں جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کسی کی تو یہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں قبر میں انسان نے تنہا جانا ہے تو رشتہ ایک ہی سچا ہے اور وہ رشتہ کون سا ہے اللہ کا ہم جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی ہم اللہ کے پاس تھے اور ہم نے جانا بھی اللہ ہی کے پاس ہے یہ درمیان والا تھوڑا سا وقفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ازمائش کے لئے ہمیں دنیا میں بیجا ہے کہ ہم اپنی قبر کے لئے کیا تیاری کرتے ہیں ہم اپنی قبر کے لئے کیا تیاری کرتے ہیں قبر تنہائی کا گر ہے قبر تاریکی کا گر ہے قبر کیڑوں کا گر ہے اور قبر انتہائی حالناک ہے اور یہ ایسی حقیقتیں ہیں جس کے لئے ایمان بالغیب کی ضرورت نہیں ہے سب کو اس بات کا اندازہ ہے قبر کیڑوں کا گر ہے قبر تنہائی کا گر ہے قبر ہندیرے کا گر ہے قبر میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے قبر میں سردی گرمی کا کوئی انتظام نہیں ہے اور انسان وہاں پہ اکیلا ہے انسان کے ساتھ صرف آمالے سوالے ہوتے ہیں جو قبر میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی قبر کی روشنی کا سہارا اور اس کی تنہائیوں کا سہارا بنتے ہیں اب مرنے کے بعد انسان کے صرف تین عمل باقی رہتے ہیں جب انسان موت انسان کا سب کچھ ختم کر دیتی ہے تو باقی کیا رہتا ہے مرنے کے بعد آپ کے تین عمل باقی رہ جاتے ہیں انسان مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتے ہیں تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں سب سے پہلے نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کریں لیکن اس اولاد کی اس نے تربیت کرنی ہے نیک اولاد جو اس کے لئے تربیت کرے نمبر دو اس نے کوئی علم کسی کو پڑھا دیا کوئی علم کسی کو سکھا دیا خود تو وہ قبر میں جالا گیا لیکن اس کے علم پر عمل کرنے والے باقی ہیں وہ ابھی زندہ ہیں وہ عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کا ایک حصہ اس شخص کو پہنچتا رہے گا اس کی موت کے بعد بھی اس کی قبر کے اندر حالانکہ وہ جا چکا ہوگا اس دنیا سے نیک اولاد کی دعائیں بھی اسے پہنچیں گی اور نیک اولاد کا ہر عمل جو وہ نیکی کا کرے گی اس کا ایک حصہ والدین کو بھی پہنچے گا اس کے لئے اس حال سواب کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک آٹومیٹک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو کوئی کسی کو نیکی کی ہدایت دے گا اس کی نیکی کا ایک حصہ ہدایت دینے والے کے حق میں جمع ہوتا رہے گا یہ جو دوسرا ہے کوئی علم جو اس نے کسی کو سکھا دیا اس میں یہی پہلو بازے کیا گیا ہے تو لہٰذا اولاد کی نیکیاں اور اولاد کی دعائیں اس کے کام آئیں گی اسی طرح کسی شخص کو اس نے کوئی ایسا عمل سکھا دیا اور وہ خود تو اللہ کے پاس چلا گیا قبر میں چلا گیا لوگ اس کے سکھائے ہوئے عمل کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کا ایک نیکی کا حصہ اس سکھانے والے کے حق میں جائے گا اور تیسری بات انسان نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر دیا فرض کیا انسان نے اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنوا دی کوئی مدرسہ بنوا دیا کسی یتیم کا گھر بنوا دیا جتنی دیر تک ان جگہوں پہ اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا اسے عجر ملتا رہے گا اسی طرح کوئی یتیم کسی گھر میں رہتا رہا تب تک اس کو عجر ملتا رہے گا اور کوئی ایسی نیکی جو کہ باقی رہنے والی ہو کہیں کوئی کنواں خدوا دیا کہیں کوئی ایسا پانی کا انتظام کر دیا جو کہ باقی رہے تو ایسے صدقہ جاریہ جو ہیں وہ بھی اس کو قبر میں فائدہ دیں گے تو قبر میں تین چیزیں فائدہ دیں گی اس کے اپنے عمل ختم ہونے کے بعد بھی نیک اولاد کی دعائیں نیک اولاد کا عمل اور کسی شخص کو اس نے علم سکھایا جیسے میں آپ کو سکھا رہی ہوں میرے جانے کے بعد بھی جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ کے عمل کا ایک حصہ مجھے قبر میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے وعدے کے مطابق پہنچتا رہے گا اسی طرح کوئی اپنی زندگی میں انسان صدقہ جاریہ کر رہے تو یہ عمل بھی مرنے کے بعد اس صدقہ جاریہ کا سواب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ انسان کی اپنی زندگی کا عمل ہے یہ جو موت کے بعد ہمارا عصاللہ سواب اور عصاللہ فلان کی روح کو سواب پہنچانے کا طریقہ ہے اور وہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی قرآن خانی کرا لی جائے اور کل کرا دیے جائیں اور ایسی اور بہت سی رسمیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ عصاللہ سواب کے یہ تین طریقے ہیں یہ جو تین طریقے ہیں نیک اولاد کی دعائیں اولاد کی تربیت نیک کریں دوسری بات ہے کسی کو نفع دینے والا علم سکھا دیں کوئی صدقہ جاریہ کر دیں یہ آپ کی اپنی زندگی کے عمل ہے یہ آپ کی اپنی زندگی کے عمل ہے موت کے بعد انسان کو ایسی چیز فائدہ دیتی ہے عصاللہ سواب کے لیے جس کا تعلق مال سے ہو مال سے ہو دنیا میں بھی آپ کسی کو مال دے دیتے ہیں وہ مال اس کا ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کسی کے لیے مالی صدقہ کر دیتا ہے مثلاً اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر دیتی ہے یا اولاد اپنے والدین کے لیے کسی غریب اور یتیم کا خرچہ اٹھا لیتی ہے یا وہ اپنے والدین کے لیے حج کر لیتی ہے قربانی کر لیتی ہے ان ساری چیزوں کا تعلق مال سے ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وفات کے بعد بھی اگلے کو پہنٹی ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے نماز کا نوافل کا قرآن خانی کا آیت کریمے کا یا جسمانی عبادتوں کا میں آپ کو بتاؤں جیسے یہ اس دنیا میں ہم کسی کے لیے نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی کسی کے لیے نماز نہیں پڑتا دنیا کے لیے کوئی کسی کے لیے قرآن نہیں پڑ سکتا دنیا میں کوئی کسی کے لیے ذکر نہیں کر سکتا تو مرنے کے بعد بھی کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں کسی کو پہنچیں تو بڑی میں نے مختصر آپ سے بات کی ہے کہ جن چیزوں کا تعلق مال سے ہے مالی عبادتیں میت کے حق میں کی جا سکتی ہیں ان کا ثبوت ہمیں حدیث سے ملتا ہے اور جسمانی عبادتیں جو ہیں یہ انسان کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتی ہیں جیسے وہ اس زندگی میں کوئی کسی کے لیے جسمانی عبادتیں نہیں کر سکتا فوت ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا حدیث نمبر ایک سو چھے حضرت ابو فراس ربیعہ بن کاب اسلامی سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور اہل صفحہ میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس رات گزارتا تھا میں آپ کو وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی اور چیز لا دیتا ایک دن آپ نے خوش ہو کر فرمایا مجھ سے کچھ مانگ لو میں نے کہا میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت مل جائے آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے کہا بس وہی آپ نے فرمایا پس تم سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو اور اس طرح اپنی اس خواہش کی تکمیل میں میری مدد کرو کیونکہ میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا تو اسے تقویت پہنچے گی اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے جتنی کوشش کرتے تھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ تو ہم نے دیکھی لی اب اسی کے ساتھ آپ نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی اپنے خدام کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کا بھی ایک ہی شوق ہوتا تھا اللہ کی جنت کا حصول ربیہ اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اہلِ صفحہ میں سے ہیں یہ رات آپ کے ساتھ گزارتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اگر وضو کا پانی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ تحجد پڑتے تھے تو وضو کا پانی چاہیے یا کوئی اور ضرورت کی چیز چاہیے تو میں ان کو مہیا کر دوں ایک دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہوں کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں یہ تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے کہا کچھ اور کچھ اور بتاؤ شاید آپ کا یہ خیال ہوگا کہ وہ میں سے کوئی مال مانگیں گے کوئی اور دنیا کی چیز مانگیں گے وہ میں اس کو دے دوں گا ٹھیک ہے لیکن وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بوچھا کوئی اور کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صرف وہی بات مرافقت جنت جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں پھر اللہ کے رسول نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کسرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو تم سجدے کسرت سے کروگے فرض نماز بھی ادا کرو نوافل بھی ادا کرو جب تم اللہ کی نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کروگے اور میں اللہ سے دعا کروں گا تو یہ دونوں چیزیں مل کے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب فرما دیں گے بات سمجھیں تو اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کوشش کرتے تھے اللہ کی رضا کی حصول کی اور جنت کے حاصل کرنے کی تو آپ کے صحابہ آپ کے خادم ان کی بھی ایسی تربیت ہو گئی تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ دنیا کے کسی مال و دولت کا مطالبہ کریں تو وہ ایسا سوال کرتے تھے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کرنے کا شوق عطا فرمائے دنیا کا شوق تو ہر کوئی کر لیتا ہے ہمیں نیکی کرنے کا شوق عطا فرمائے حدیث نمبر ایک سو آٹھ حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو لمبی عمر ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ہی بڑی نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہوتی ہے یہ ہماری اس کتاب کے جو مولف ہیں ان کی عمر پنتالیس سال کے لگ بگ ہے لیکن اس عمر میں ہی اتنی بڑی نیکیاں کر گئے ہیں کہ ان کا نام آج تک زندہ یہ جو ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں سے ایک حصہ نیکی کا ان کو جا رہا ہوگا جو لوگ یہ کتاب پڑھ کے نیکیاں کریں گے یہ کتاب ان کے لئے صدقہ جا رہا ہے اور ایک کتاب نہیں ہے ان کی بے شمار کتابیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس شرط کے ساتھ کہ انسان کو نیک عمال کی توفیق بھی ساتھ ملے برنہ لمبی عمر ہو اور انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے وہ ارزل عمر ہو اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے آپ کو پتہ بڑھاپے میں انسان کی قوتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں انسان کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے وہ پہلے کی طرح جیسے بچپن میں وہ کمزور ہوتا ہے اور اس کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے تو لیکن جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیں نیکی کرنے کی توفیق دیں ایسا شخص بہترین ہے سب سے بہتر آدمی ہے اور اگر انسان لمبی عمر کے ساتھ گناہ کرتا جائے تو پھر ایسی عمر سے تو پناہ ہی مانگنی چاہیے یا انسان بیڈ ریڈن ہو جائے مہتاج بن جائے لوگ اس کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جائیں تو ایسی لمبی عمر تو بہتر نہیں ہے لمبی عمر وہی بہتر ہے جس میں اللہ نیکی کی توفیق نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اللہمہ صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید مولای صلی وسلم دائما افادا على حبیبی که خیر الخلق کلی بی مولای صلی وسلم دائما افادا على حبیبی